اج رجب شریفتہ آخری جمعت المبارک ہے ستائیس میں شب گزر گئی جو عبادت تھی راہ سی اور اج ستائیس میں دن جو ہے وہ شروع ہو جی اور جمعت المبارک ادا کر رہے ہو گدشتہ جمعت المبارک تھی اندر آپ حضرات دی خدمت دی اندر میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں عرض کر رہیس کہ میراج حضور علیہ السلام دی زندگی دا ایک بہت بڑا موجزہ ہے کیونکہ سارا سفر جو ہے عام انسان دی سمجھ وچ آن والا سفر نہیں گا ایک خاصہ دیاں گلہ ایک خاصہ ہی جان دینے ہیں یا اس سفر دے بارے جان والا جان دا سی یا بلان والا جان دا سی ہیں حضرت نبی معظم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ آپ حضرت امہ حانی دے گھر آرام کر رہے سو جو حضرت ابو طالب دی شہزادی سنگھ مکہ شریف دے اندر بنو آشمدہ ایک محلہ ہے اور اس دے اندر ہی گھاٹی ہے گھاٹی دے اندر چھوٹا جا چھپر نماغ گھر ہے جبریل امین علیہ السلام نو حکم ملیا کہا جبریل اج ساتو آسمانہ نو سڈا دو ہارا آسمان دے دروازے اگے اللہ دا قرآن تحریر کر دو باقیہ بڑا وسیع ہے وقت مختصر ہے بس تھوڑا تھوڑا میرز کرنا چاہتا جبریل نے ساتو آسمان سجا دیتے اور آخری جو آسمانے او دیتے تحریر سبحان اللہ دی اسراب عبدی لیلم من المسجد الحرام صدرت المنتحہ فرشت سج مجھ کے انتظار کا رسم کسے ہستی دیان دا جہنم تھنڈی ہو گئی جنت نو اور جنت دیا ملکہ نو سجا دیتا گیا پوری تاریخ دے اندر اسرائیل دی چھٹی نہیں ہوئی پر اس رات اسرائیل نے بھی چھٹی کرا دیتی گئی میرے معبوب دی آمد ہے کسے کارویچو رون دی آواز نہ ہوئے بس جبریل نے جنت بھی چپگ لئی جدے چار والسن ہر والدے ہوتے نام محمد مصطفیٰ تاریخ پھر حکم ملیا کہ جبریل جنت بھی چلا جا اور بوراک لے لے حضرت جبریل امین کہنے دے نے کہ میں جد و جنت دے اندر وڑیا تچالی ازار بوراک سن تے ہر بوراک دی پیشانی تے نام محمد لکھیا ہوا سیاں ملکہ کو سبحان اللہ اور بوراک اتنے سونے اور اتنے خوبصورت سن اور ہر بوراک انہوں نے علم سی کہ آج معبوب نے کسے بوراک دا انتخاب بھی کرنا ہے سواری واسطے ہر بوراک اپنی خوشی دے اندر وجد دے اندر مستی دے اندر انتظار کر رہے اسے معبوب دے حکم اور پروانے دا سب بوراک خوشی دے اندر اچھل رہے سن مستی کر رہے سن لیکن اونا بوراکہ دے اندر ایک بوراک ایسا بھی سی کہ جنینی تہون پا کے اکھاں بند کر کے یاد مصطفیٰ دے اندر رو رہے سی ہا حضرت جبریل امین کول گئے اور کہن لگ گئے کہ بلیہ تے نو پتے کہ آج معبوب علیہ السلام میراج باتے جارے نہیں اور سارے بوراک تھے خوشی دہ اظہار کر رہے نے اور تو سر چکا کے اکھاں بند کر کے کیوں رو رہے ہیں انہیں کیا کہ سارے بوراکہ دی منزل ہی کوئی ہے میری بھی ہوئی منزل ہے معبوب نہیں جانا ہے لیکن میرے رون دی ایک وجہ ہے میرے رون دی وجہ ہے کہ میں سوچی پہ آکے چالی ازار بوراک نے پتہ نہیں ہونا چالی ازار بوراکہ وچھ میرا نام آوے یا نہ آوے ہیں میں اس وجہ تو رو رہا ہوں بس جبریل امین علیہ السلام نے جدوستی آجزی دیکھی ان کے ساری دیکھی ادھا رونا دیکھیا آسمان والچہرہ کی تاواز آئی کہ پیارے میری بارگاہ دے اندر متکبر نہیں بلکہ آجزی والے ہی پسند نہیں جبریل امین نے پھر اس بوراکن دولہ بنایا ہوئے گا جس طرح دیکھ دے ہو تو اڈا ویر بیٹا کوئی بھی جدو دولہ بنے تے ادھلی کوڑی بھی سونے طریقے نہ تیار کی تھی جاندی کہ دولہ نے بہنے ہیں ادھا عام دولہ دی گھلے نے کیسی کوڑین ہو کنے ایسن طریقے نہ سڑھانے ہیں اور کنے خوبصورت طریقے نہ لن تیار کر کے دولہ دی خدمت دے اندر پیش کرنے ہیں ادھا دنیا دے دولے دی شان ہے تے جس بوراک تے نبیان دے سردار سوار ہویا ہوئے گا او بوراک کتنا حسین ہوئے گا اور کتنا سونا ہوئے گا کتنا خوبصورت ہوئے گا حضرت جبریل نے کیا کہ مبارک ہوئے تے نو خدا نے بھی پسند کر لیا مصطفیٰ نے بھی پسند کر لیا اور باقی جو بوراک سن اپنے اپنے انداد دے اندر رو رہے سن اپنے اپنے انداد دے اندر کوئی مسدی کر رہے سی جبریل نے مینے بوراک نو سجایا او کا ملیا کہ ستر ازار فرشتے لے لے ہر فرشتے دنا پھر ستر ازار فرشتے جبریل ایسے کرو کوئی ہرادے اندر چلے جاؤ مکہت المعظمہ دے اندر چلے جاؤ بنو آشم دا محلہ ہے او دے اندر ایک کاٹی ہے او دے اندر ایک کار ہے سارے نبیان دا سردار بتیاں بند کر کے دروازے بند کر کے چیڑا مصطفیٰ تے چادر تان کے ارام پی کر رہا ہوئے جبریل اختیانل جامی جدو دربار مصطفیٰ دے اندر پہنچنے آواز نہ ماری نہ ایکنڈی الامی نہ دروازہ بجائیں یا اللہ پھر یارنو جگا مانگا کی میں فرمایا کہ چھتے چڑ جائیں چھتے اندر سراغ کر دیں یا اللہ سراغ کس جگاتے کرا فرمایا کہ جدو دو حادہ چہرہ سامنے ہوئے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے فرشتیاں نو لے کے براک لے کے دروازہ مصطفیٰ تے آگے اور ایک بڑی حیرت والا سوال ہے اگر ساری ساری رات مابوب علیہ السلام بیداروں کے شب بیداریہ کر دے سنتے گناہ گار امت لے روندے ہی رہن دے سامنے لیکن جدو میراد مصطفیٰ دی رات آئی مابوب علیہ السلام نے بطیاں بانکیتیاں بوئین کنڈی لائی مضمل دی چادر تان کے سو گئے اور مابوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر جدو سوال ہوئے ہیں آپ نے کہا کہ اگر روز میں نو دی لوڈ ان دی سی آج انو میری لوڈ سی ہیں حضور علیہ السلام آرام کر رہے ہیں اور کیسے آرام خدا جانے یا مصطفیٰ جانے ہیں تیاری سانو جبریل علیہ السلام در مصطفیٰ تے پہنچے اور امام علیہ السننت شاہ آمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کیا خوبصورت آپ نے نقشہ بیان کی تا آپ کہنے دینے کہ فرشتے دائیں بائیں حضور دے اس کا ردہ تواف کر رہے سانو اور نال مصطفیٰ تے سلام پڑھ رہے سانو سب سے سارے پڑھ لے سب سے جنہیں جنہوں بھی میرے نبی نال پیارے ملکے پڑھ لے سب سے اور فرشتے کہہ رہے سان کے دونوں آلم کا دولہ آپ اس جہان دے بھی دولہ نے اس جہان دے بھی دولہ فرشتے کہہ رہے سان دونوں آلم کا دولہ ہمار رانبے دولوں آلم کا دولہ سب سے اولہ آلہ ہمار رانبی ابنے مولا کا پیارہ جبریل دروازہ مصطفیٰ تے کھڑا ہے وہ سوچ رہے ہیں کنڈی بھی نہیں بجانی دروازہ بھی نہیں بجانا آواز بھی نہیں مارنی بیعت بیدی اندر شامل ہو جامن کا بہت جبریل علیہ السلام چھتے چڑھ کے اور جدو آپ چھتے چڑھے حکم سی کے محبوب تا چیرہ جس مقام تے ہوئے اس جگہ تو چھتے اندر شراغ کر دیں اور جدو شراغ کریں محبوب جدو ما زاغل بسر والیاں اکھاں کھولے میں محبوب نو وکھا محبوب منو وکھے با جبریل علیہ السلام نے چھتے اندر شراغ کی تا اور سراغ بھی کوئی اے نہیں سنا کہ فٹان دے سا اب نالا بس چھتا جا سراغ کی تا آپ اندر چلے گئے کھڑے ہو گئے محبوب مضمل دی چادر دان کے آرام کارے سوال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کوئی عام فرشتہ نہیں بلکہ سارے فرشتیاں دا صدارے ایک لکھ چوبی ہزار انبیادہ صحابیے اور چارے کتابہ دا حافظے اور جبریل چھے سو پراندہ مالکے ایک بر کھولیتے مشرط تو لے کے مغرب تک ایک پر دیوسط ہوئے کی انہیں وسیع پرنے جبریل امیر دے لیکن حیرت اور اکنے سوال کر رہیے کہ جبریل اینیا طاقتہ دا مانک ہے بیت المامور دا امام تے خطیب ہے فرشتیاں دا سردار ہے ایک لکھ چوبی ہزار انبیادہ صحابیے اور چھے سو پراندہ مالکے لیکن ایتے چھوٹے سراخ وچو جبریل لنگیا کی ویسی تو عشق نے مچل کر جواب دیتا کہ جبریل دی کی جوڑا سی جبریل جس دن بار گئے ہیں مصطفیٰ دے اندر گیا سی اپنی ہستی نو مٹا کے حاضر ہویا سی جبریل اپنے وجود اپنی ہستی نو مٹا کے بار گئے ہیں مصطفیٰ دے اندر کھڑا ہے کہ مولا آواز بھی نہ دے ماں کنڈی بھی نہ ہی لاماں جروازہ بھی نہ بجاماں یارنو جگاماں کی میں فرمائے کہ یا جبریل قبل قدمی کہ جبریل جے یارنو جگانے تو مصطفیٰ دے قدمہ دے بوسے لیلے ہیں حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری لبسا محبوب علیہ السلام نو ٹھندک محسوس ہوئی فرمائے کون ہے حضرت جبریل عموماً اندائیوے نے کہ تُسی ہو ہو میں ہو کسے بھی دے بھی بوئے تے جائیے ہسی آنے آکھ میں وہاں انا عربیدہ لفظ ہے جسنا مانا میں جبریل بارگاہ نبوفت دے اندر کھڑے حضرت نے فرمائے کون ہے جبریل نے نہیں کیا کہا نا میں وہاں دب دب ہی آواد دے اندر کیا حضرت جبریلہ محبوب فرسو آپ نے فر قدم چمے کچھ یہ کون ہے حضرت جبریلہ آپ سو گے تیسری مرتبہ جبریل نے فر حضرت قدمہ دے بوسے لے حضرت نے ود دعا دے مکڑے تو چادر اٹھائی اور کیسے حسین مکڑا ہوئے گا کہ جس مکڑے دے جبریل تلاوت کر رہا ہوئے گا حضرت نے فرمائے کی لینہ ہے حضرت تو آنو لینوازتی آیا فرمائے کتے جانائی حضرت خبر نہیں فرمائے پھر لین کی آیا عرص کی تھی حضرت جتے تک میں نو خبر ہے میں لے جا مانگا کہ تسی جانو توڑا خدا جانا ہے مابوب نو علم سی ان اللہ شتاکا کہ رب میرا مشتاکے میرا دیدار کرنا چاند ہے حضور نو خبر شکنے جبریل امین علیہ السلام آپ نے جدو حضور دے قدم چمے کسی عاشق نے عالم تخیلات دے اندر جا کے حضرت جبریل نو سوال کر دیتا کہ جبریل مابوب دے قدم چمے سنتے مزہ کیسا آیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دے سوال دا جواب ایک شاعر نے لکھی آیا شاعر نے نا جنت نا جنتی کی کلیوں میں دیکھا نا جنتی نا جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا پھر لو سارے نا جنتی نا جنتی کی کلیوں میں دیکھا نا جنتی نا جنتی کی کلیوں میں دیکھا اور مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا پھر جبریل نے حضور نو دولہ بنایا سرکار نو بوشاک پیش کی تا دستار مبارک دے بارے علماء نے لکھے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی پیداستو چالیس سال پہلے رب نے اس دستار نو بنایا سی جیری دستار میراج والی رات مصطفیٰ نے اپنے سر مبارک دے رکھی سی اور اوہ دے چار والسن اور اوہ دستار مبارک جنت دے اندر سی جنت دے اندر فرشتے نالے ہوتا دیدار کر دے سن نالے ہوتے تھے درود و سلام پر دے سن یا نبی صلی اللہ یا رسول صلی اللہ مولے کا یا حبیب اور صلوات اللہ یا نبی صلی اللہ مولے کا یا رسول صلی اللہ یا حبیب مولے کا حضور دولہ بن کے باہر تشریف لے فرشتے دائیں بائیں مصطفیٰ تے سلام پڑھ رہے جبریل نے براغ پیش کر دیتا حضور نے رکاب دے اندر قدم مبارک رکھیا اور آپ ٹھہر گئے جبریل نے کہا کہ سونے ہاں ٹھہرن دی وجہ حضور نے کہا جی میری انہوں لوڑے نے تو سب تو آلہ براغ کا لے آئے میرے بووے تے تو میری گناہگار امت دے بارے فیصلہ جبریل نے کہا کہ مولا تیرا مابو بیان دائے اور آپ نے کہا کہ یار نو کہہ دے قیامت والے دن جدو ہر مومن اپنی قبر بیچے اٹھے گا او دی قبر دے سامنے اے ہو جائے برا کھڑا ہوئے گا لیکن عمل چنگے ہونے چاہیے دیں سرکار دعالم علیہ السلام نے علمہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان دن در آپ نے لکھے کہ حضور دی پیشانی مبارک تے پسین آیا زمین تے گریا ربن جبریل نے کہا کہ حضور دے پسین آیا مبارک وچو گلاب دا پھل پیدا فرما آتا ہے کہ گلاب دے پھل دا سے اس وجہ تو احترام کرتے ہیں اور آقا نے فرمایا جدو انہیں سنگیا کرو مصطفیٰ تے درود بھی پڑھیا کرو سلام بھی پڑھیا کرو حضور دی سواری حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ نبی تک ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء کرام مسجد اکساد اندر جمع سن کے معبوب نے آنا ہے حضور دا استقبال کرنا ہے سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے کہ بڑی پچھے لے جا کے میں توڑنا لے کرنا چاہنا اجھے کائنات دی کوئی چیز نہیں بنی سی نہ زمین سی نہ آسمان سی نہ چند سی نہ سورہ سی نہ ستارے سی نہ کوئی چیز نہیں سی اللہ رب العزت نے ایک لکھ چوویس ہزار انبیاء کرام نو عالم ارواح دے اندر بلایا اور بلا کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتِيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ کہ اے نبیو جدو تو انہوں کتاب دے دیا حکمت دے دیا مراتب دے دیا منزل دے دیا رتبے دے دیا تو اڑے تو بعد میرا ایک عظمت والا رسول ہے گا یا اللہ پھر فرمایا کہ تُس ہی اس رسول دے اتے ایمان بھی لانا اُدھی مدد بھی کرنا انبیاء کرام نے کہا یا اللہ انجی کرانگے لیکن اسی دے اپنا اپنا زمانہ گزار کے تُر جاوانگے اس نبیو دی مدد کتے کرانگے اُدھے دے ایمان کتے لیاوانگے اُدھا دیدار کیویں کرانگے رب نے کہا اوہ انبیاء کرام آج وعدہ کرنا تو اڑا کم ہوئے گا میراج والی رات ملاقات کرانا میرا کم ہوئے گا فی رب کا اینات نے ایک لکھ چوبی ہزار پیغمبر مسجد اکساد اندر کھڑے سن کو زور دی آمد ہے اور سارے پڑھ رہے سن سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اور دونوں آلم کا دولا ہمارا نبی دونوں آلم کا محرزے کر رہے ہی سی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نے آپ کے بارے فرمایا کہ آپ اپنی قبر شریف دے اندر کھڑے ہو کہ نماز پہ پڑھ دے سن حضور فرما دے نے کہ میں جہاں مسجد اکساد اندر پہنچے ہیں موسیٰ علیہ السلام استقبال کرنے والے ہیں دے ویچ کھڑے سن اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں نے طاقت بخش کیے پاہمے مزار دے اندر ہون پاہمے قبر دے اندر ہون پاہمے بزار دے اندر ہون نبی ہو وے ولی ہو وے رب نے انہی طاقت بخشیے کہ اپنے غلامہ دی ہر حال دے اندر ہون مدد کر دیں اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت ابراہیم نبی تک سب نے آپنوں مرحبا 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 کیا آپ اندر تشریف لے گے ایک لکھ چوبی ہزار انبیاء اکرام مجوس رب نے حکم دیتا جبریل ازان پڑھ جبریل نے ازان شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جبریل نے جدو اتنی ازان پڑھ لئی آسمان والچہ رہ کر کے کیا کہ مولا آدم نبی تو لے کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی موجود نے اگے کیدہ نام لے ہوا فرمایا جدے باتیں سارے انوصد دیا ہوئے ہیں جبریل لکھ اشہد ان لہ محمد رسول اللہ اشہد ان لہ محمد رسول اللہ ایالا صلاہ حیعا 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 ازان مکمل ہوئی جماعت دیواری آئی سوچی پہگے آدم نبی موجودے ساری انسانیت دے باپ نے حضرت عبراہیم خلیل موجود نے چالی ازار نبیاں دے باپ نے لیکن مسلح امامت کے کوئی نبی اگے نہیں آیا خالق کائنات نے فیرسنی آکا لیا فرمایا جبریل جتے مصطفیٰ موجود ہوئے اوٹے دوسرا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا آقا علیہ السلام نے دو رکعت نفر پڑھائے جلسہ ہے میراج مصطفیٰ ہویا حضرت عدم علیہ السلام نے خطاب کی تا کہ میں شکر گزارا اللہ رب العزت نے میری اولاد ویچو نبیاں دس سردار پیدا فرمایا حضرت عبراہیم خلیل نہ خطاب مقتصر کہ میں شکر گزارا کہ جس رب ذو الجلال نے میرے علیہ اگنو گلو گلزار کی تا اور میری نسل ویچو رب ذو الجلال نے محمد مصطفیٰ نو کا لیا القصہ سب نبیاں نے خطاب کر کے آخر دن در میری تھی توڑے نبی دا خطاب ہویا حضور نے ہمیشہ آجزی اور ان کے ساری اختیار فرمایا القصہ جلسہ مکمل ہویا جبریل نے پھر براک پیش کر دیتا حضور علیہ السلام نے جدو براک انہوں تک کیا تھے پہلے نہ لو براک اچھا نظر آیا اور یہ تھی تو اسی سمجھ دیں کہ جیدہ تعلق مصطفیٰ نہ لو جائے دنیا تو بچکے ہو جائے بھی بندہ ہوئے لیکن دنیا دی نگاہوں میں جو بندہ اچھا ہی ہوندہ ہوئے تو جیدہ تھی مصطفیٰ سوار ہوئے وہ براک اچھا کی انہوں ہوئے گا حضور علیہ السلام نے توقع فرمایا جبریل سمجھ گے آپ چھتی تو ایک پتھر لے کے حضور علیہ قدمہ دے اندر رکھ چڑیا کہ آقا اس پتھر تے اپنے قدم مبارک رکھ کے براک تے سوار ہو جاؤ جبریل امین کہندے رہے کہ میں اور میکائل نے آقا دے براک دی مہار پڑی دائیں بائیں فرشتے مصطفیٰ تے سلام پڑھ رہے سنگھ آقا علیہ السلام نے جدو اپنی سواری نو کم فرمائے نے ٹورندہ علماء نے لکھیا کہ جس پتھر تے مصطفیٰ نے قدم رکھیا سی پتھر بھی نال نالی پرواز کر رہے سی جدو عد درمیان بھی پہنچے حضور نے انج نگاہ فرمائی اور پتھر نو بکھیا محبت مصطفیٰ دے اندروں بھی پرواز کر رہے سی عشق رسول دے اندر پرواز کر رہے سی آقا علیہ السلام نے فرمایا کف ٹھہر جا یا سغرہ تا حضور نے فرمایا ٹھہر جا جس مقام تے میرے رابد نبی نے فرمایا پتھر اسی مقام تے ٹھہر کیا اور علماء نے لکھے کہ اج بھی یہ پتھر زمین و اسمان دے درمیان بھی ٹھہرے ہیں نہ انہوں کسے چیزہ ساراوے بس حکم مصطفیٰ بھی ٹھہرے آوے ہیں حضور علیہ السلام صدرت المنتحہ تے پہنچے اور انشاءاللہ اس توقعے میں اگلا جمعہ رسکرانگا و آخر دعوانا الحمدللہ